السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دماغ میں اگر کمزوری ہو قوت حافظہ اگر کمزور ہو گیا ہو باتیں یاد نہ رہتی ہو تو ہم اپنے دماغ کو تیز کیسے کریں کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے حوالے سے بہت اہم ویڈیو ہے دھیان سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے جسے آپ کو کرنا ہوگا تو انشاءاللہ دماغ بالکل قوت حافظہ مضبوط ہوگا اور دماغ کمپیوٹر کی طرح چلے گا سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دماغ پر ہمارے کھانے پینے کا اثر پہنچتا ہے اسی لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ کھانے پینے میں ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ جن چیزوں سے بلغم بنے اس لیے کہ جب پیٹ میں سینے میں بلغم ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے اور دماغ کی قوت جو ہے کمزور ہوتی ہے اور باتیں یاد نہیں ہو پاتی ہیں تو جو چیزیں بلغم بناتی ہوں ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا جیسے کہ دودھ دودھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو بلغم بنا دیتا ہے تو اس لیے جو لوگ دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ لیمٹ میں کریں اس کا زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بلغم بناتا ہے نمبر دو گناہوں کی وجہ سے بھی قوت حافظہ میں کمزوری آتی ہے اگر ہم گندے مناظر دیکھیں گے گندی تصویریں ہم دیکھیں گے گندی جگہوں پر ہم نگاہ ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے نظر میں بھی کمزوری آتی ہے اور ہمارے دماغ میں بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے نمبر تین علمائی کے علام فرماتے ہیں کہ جس شخص کی دماغ میں کمزوری ہو تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں اگر زیادہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم ایک رکو ایک سطر ایک پارہ جتنا بھی ممکن ہو دیلی قرآن مقدس کی تلاوت کریں نمبر چار جب رات کو سوئیں تو ایک خاص طریقہ آپ کو اپنانا ہے وہ یہ کہ اکیس منقع آپ پانی میں بھیگا دیں اور صبح جب بیدار ہوں تو نہار موہ یعنی بغیر برش وغیرہ کر کے بغیر کچھ کھائیں ٹھیک ہے برش وغیرہ کر کے بغیر کچھ کھائیں سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ جس پانی میں آپ نے منقع کو بھیگایا ہے اس پانی کو آپ پھیک دیں اور منقع کو آپ کھا لیں منقع کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ منقع جو ہے یہ بلغم کو چھانٹ کر ختم کر دیتا ہے اور اس سے دماغ میں مضبوطی آتی ہے تو دو فائدہ ہوگا دماغ میں مضبوطی آئے گی اور جو چیز دماغ کو کمزور کرتی ہے بلغم اسے بھی یہ ختم کر دے گا اور پانچویں چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسے بھی آپ کو کرنا ہوگا ہر نماز کے بعد آپ اپنے سر پر اس طرح ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو آپ پڑھیں گے جیسے ہی فرض نماز پوری ہو جائے تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے اس طرح گیارہ مرتبہ آپ یا قویو یا قویو یا قویو آپ پڑھئے انشاءاللہ دماغ میں مضبوطی پیدا ہوگی اگر بھولنے والی چیزیں دماغ میں پیدا ہو گئی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ دماغ آپ کا کمپیوٹر کی طرح بلکل تیز چلے گا تو تین چیزیں ہیں جس سے آپ کو پرہیس دو چیزیں ہیں جن سے آپ کو پرہیس کرنا ہے اور تین چیزیں ان میں ایسی ہیں جو آپ کو کرنا ہے تو انشاءاللہ ان پانچ چیزوں کا اگر آپ خیال لکھیں گے تو دماغ میں مضبوطی آئے گی گزارش ہے اس کے لئے کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ